اسلام علیکم آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر شہباز شریف نے برطانوی اخبار ڈیلی میل کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا لندن میں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے چھوٹی خبر شاہیہ کرنے پر برطانوی اخبار ڈیلی میل اور صحافی ڈیوڈ روز کے خلاف لندن کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ہے صدر مسلم لیگ نون اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے جھوٹی خبر شاہیہ کرنے پر برطانوی اخبار ڈیلی میل اور صحافی ڈیوڈ روز کے خلاف لندن کی ہائی کوچ میں مقدمہ دائر کر دیا ہے جس کے بعد عدالت کی جانب سے ڈیلی میل اخبار اور صحافی ڈیوڈ روز کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے اوگرا کی پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 6 پیسے کم کرنے کی سفارش اسلام آباد نے اوگرا نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری وزارت تبانائی کو بھیج دی ہے اوگرا کی پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 6 پیسے کم کرنے کی سفارش اوگرا نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری وزارت تبانائی کو بھیج دی ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری تیار کر لی گئی ہے جس کے مطابق یکم فروری سے پیٹرال کی قیمت میں چھے پیسے کمی کی سفارش کی گئی ہے قانون کا احترام ہے ورنہ بعد انوانوں کو ہوتل میں بند کر کے پیسے وصول کر لیتے شہزاد اکبر وزیراعظم عمران خان کے مامنے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ قانون کا احترام ہے ورنہ ہوتل میں سارے کربچ لوگوں کو بند کر کے پیسے وصول کر لیتے شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف سے سولہ سوال پوچھے تھے تب سے تیرشی ٹوپی پہن کر پھر رہے ہیں نواز شریف جب ملک میں تھے تو ٹویٹر پر روز پلیٹ لیٹس کی رپورٹ آتی تھی اب لندن میں ہے تو پنجاب حکومت کو ان کی تازہ میڈیکل رپورٹ نہیں دی جا رہی شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران پانچ دہشتگرد ہلاک پاک فوش کے دو جوان شہی دتا خیل میں فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشتگرد ہلاک جبکہ پاک فوش کے دو جوان بھی شہید ہو گئے پاک فوش کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کی تحصیل دتا خیل میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا انٹریلیجنس معلومات کی بنا پر دہشتگردوں کے چھکانے پر یہ کاروائی کی گئی اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشتگرد ہلاک ربکے دو جوان بھی شہید ہو گئے شہید نوجوانوں میں سپاہی محمد شمیم اور سپاہی آسد خان شامل ہیں نیوز سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی